لولا انہدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الحاشمی سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اظہب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرہ واللعنت الدائمت الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم إلى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه الكریم فقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فعقم وجہك للدین حنیفہ بطرت اللہ اللہی فطر الناس علیہ لا تبدیل الخلق اللہ ذالک الدین القیم وَلَاكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ سَلْوَاكْمَرْ مَحَمَدْ سورہ مبارک روم قرآن مجید کا تیسوہ سورہ اور اس کی آیت نمبر تیس جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی اور اسی کے ذہل میں چند ماروزات آپ کی حضرت میں پیش کی ارشاد قدرت ہے کہ فعقم وجہك للدین حنیفہ اپنی توجہ دین کی طرف یکسوئی سے قائم اس لیے کہ دین فطرت اللہ اللہی فطر الناس علیہ اس فطرت کا این مطابق ہے جس پر اللہ نے بنی نو انسان کو پیدا کیا لا تبدیل الخلق اللہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیل نہیں ہے ذالک الدین القیم یہی مضبوط اصلی صحیح دین ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی یہ ظاہری ترجمہ اس آئے کریمہ کا جس میں یکسوئی کے ساتھ دین کی طرف توجہ کو قائم رکھنا ضرورت دین انسان کی ناگزیر ضرورت اور میں جیسا کہ گزشتہ شباب کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے دونوں باتوں کو ناپسندید قرار ایک وہ انسان بھی ناپسندید آئے کہ جو آخرت کی فکر میں دنیا کے فرائض کو بھولی اور وہ انسان بھی ناپسندید ہے کہ دنیا کے چکر میں آخرت کو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دین کو دو فقروں میں آپ نے واضح کیا دین کی ابتداء دین کی انتہا فرماتے اول الدین معرفت الجبار وآخرہ تفویض الامر علیہ دین کی ابتداء یہ ہے کہ خالق کائنات کو صحیح معنوں میں پہچانا وآخرہ تفویض الامر علیہ اور دین کی اختدام آخری یہ ہے کہ اپنے ہر معاملے کو اس کے سپرٹ کرنے میرے نماز ہو میری عبادتیں ہو میری زندگی ہو میری موت ہو سب اس رب کی ہے جو کائنات کا پرورت حقیقت یہ ہے کہ دین جس کو بعض اوقات مشکل سمجھا گیا اور میں یہ بات عرض کر رہا ہوں گزشتہ مجلسوں میں آپ سے کہ ہم لوگ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں خسن اس مملکت میں یا مغربی دنیا کے بہت سے ملکوں اپنے دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں نہ حکومت کی طرف سے نہ سوسائیٹی کی طرف سے نہ قانون کی طرف اس ماحول میں بھی اگر انسان دین کی پابندی نہ کرے اور اپنی نئے نسل تک دین نہ پہنچائے تو قصور کس کا ہوگا انسانی شعار یہ ہونا چاہیے کہ دین سیکھو دین سکھاؤ دیندار بنو دیندار بناؤ نفس کی اصلاح یہ نفس انسان اس دنیا میں رب کا بندہ رہے نفس کا غلام بندہ رہے انسان کی بڑی بدنصیبی ہے کہ وہ بندوں کی رضا کو مقدم کرتا ہے رب کی رضا رب کی ناراضگی کی پر نہیں کسی جگہ گناہ کے اسباب فراہم ہو تو ایک انسان اپنے جیسے انسان کا خیال کرے گا دیکھو کچھ دیکھ تو نہیں آیا کہ دیکھ تو نہیں رہے ایک نوٹ پڑھا ہوا ہے جہاستہ چلتے ہوئے کوئی دیکھے گا دائیں نہیں بھائی کوئی دیکھ تو نہیں رہا نہیں دیکھا تو اس پڑھا ہے بندوں کے دیکھنا کے خیال ہے اس کے دیکھنا کوئی خیال نہیں مولا کائنات امیر الممنین علی ابن بتال علی صلی علی علی محمد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے اور جو دیکھ رہا ہے فیصلہ اسی کو کرنا اب ایک بات آپ تک پہنچاؤ کائنات میں اس دنیا میں ہزاروں چیز ایسی ہیں جو انسان نہیں دیکھتا اللہ دیکھ رہا ہے ایک چٹان کی تہوں میں کون سا کیڑا رینگ رہا ہے ہم نہیں دیکھتے اللہ دیکھ رہا ہے سمندروں کی گہرائیوں میں کون سی مشلی کی سائز کی ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے رات کی تاریخی میں کون سا جانور رینگ رہا ہے زمین پر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو کائنات کی ہزاروں چیز ہیں ہمار جس میں انسانی کے اندر کون کون ساز وہ کام کر رہا ہے اب آج کل مشین کی دریقے دیکھ سکتے لیکن ویسے ہم نہیں دیکھ دیکھ رہا ہے مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا مولا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو بندے دیکھتے ہیں اللہ نہیں دیکھتا جو بندے دیکھتے اللہ نہیں دیکھ مجمع بہت حیرز زدہ کیا ایسی کوئی سوال ہے لاکھوں چیزیں جن کو بندہ نہیں دیکھتے اللہ دیکھ رہا ہے لیکن کیا ایسی کوئی چیز ہو سکتے بندے دیکھتے اللہ نہیں دیکھ بہت سے لوگ بیٹے سب حیرز زدہ اس سوال مولا نے کہ ہاں ایک چیز ہے بندے دیکھتے اللہ نہیں دیکھتے اب تو سننے والوں کوئی رہے ہیں مولا نے بھی تائید فرمات کہ ایک چیز ہے جو بندے دیکھتے ہیں اللہ نہیں دیکھتا اب سب کے کان کھڑے ہیں سب توجہ سے سننے ہیں یہ کونسی بات ہوسا فرمائے یہاں ایک چیز ہے جو بندے دیکھتے اللہ نہیں دیکھتا اور وہ خواب ہے اس لئے کہ خواب کے لئے نین ضروری ہے اور اس کی شان یہ کہ نہ اس کو نین آتی ہے اس کو اونگ آتی اس کو نین نہیں آتی وہ خواب کیسے دیکھے گا درود پھلے محمد والوں اسی ذریعے مولا کائنات سے بعض بہت غیر معمولی سوال ہوئے بہت غیر معمولی سوال ہوئے پوچھا کسی شخص نے یا علی وہ کون سا انسان ہے جو ایک جانور کے پیٹ سے برا مرو مولا وہ کون سا انسان ہے جو ایک جانور کے پیٹ سے برا مول مسکر آئے پرواہ وہ حضرت یونس علیہ السلام ہے جن کو ایک مچلی نے نگل لیا اور بڑا عجیب واقعہ ان کا تیس سال ایک قوم کو دین سکھاتے رہے اور اس تیس سال میں ایک شخص کے علاوہ کوئی ایمان نہیں رہے کتنا سخت ایمان تیس برس اس عبادی میں عراق کی عبادی میں دین پہنچاتے رہے ایک کے علاوہ کسی گھر نے قبول نہیں کی یہاں تک کہ بالکل مایوس ہو گئے تو اپنے طور پر سوچا کہ بھئی چھوڑو ان لوگ کو کہ یہ اور چلتے ہیں شاید کوئی بات اللہ کی سور نکل پڑے حکم خود اپنے طور پر سوچے کہ یہ لوگ بات نہیں سنتے چلو کہیں اور چلتے گھر سے نکلے اب داریوں کے زمانے میں جو سفر کے ذرائع تھے ان میں چھوٹا سفر ہو تو اوٹو پر چلی جاتے تھے کوئی لمبا سفر ہو تو کشتیوں سے جاتے عراق میں ان کا شہر تھا گھر سے نکلے سفر کے لیے دریہ تک پہنچے دیکھ ایک کشتی جا رہی سوچے کہ میں اس کشتی سے کئی دور چلا جاؤ ان لوگ جن کو تیس سال سب جاتا رہا اور سوائے بدگمانی کشتی ملا ان سے بالکل دور چلا کشتی پر بیٹھ گئے کشتی میں کوئی سولہ ستر آدمی تھے کشتی والا لے کر چلا یہاں تک دریہ کے وسط میں پہنچ اور وہاں کشتی جو ہے ہج کو لکھانے ملا بہت تجربہ کار تھا کہنے لگا میری کشتی میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر بھاگ کر کشتی سے اتر جائے وہاں سب جھو جائے جنا بھی انہوں نے اس نے کہا وہ تو میں ہوں کہنے نہیں اتنے معزز آدمی بزرگ آدمی خوبصورت چہرہ خوبصورت باتیں پیشانی پسجلے کے نشان آپ نہیں ہو سکتے کشتی 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 رہے نہیں چل لی دوبارہ اس نے کہا جو شخص اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے وہ کشتی ہو سکتے ہیں کوئی اپنے آقا سے بھاگ کر میں تیسری دفعہ اعلان کرتا ہوں کہ جو اپنے آقا سے بھاگ کر رہا ہے وہ اتر جائے تاکہ ایک آدمی کا مسئلہ ہو یہ سب لوگ بج جائے وہ تو میں ہوں اب اس نے کہا جناب بار بار آپ اقرار کر رہے کوئی اور اقرار کر بھی نہیں رہا میرا دل مان بھی نہیں رہا تو اب میں قرآن ڈالوں جتنے لوگ ہیں سب کے نام قرآن نکلے جس کا نام نکلائے گا اس کو کشتی سے اتر نہ پڑ قرآن کے الفاظ اسے قرآن ڈالا کوئی نہیں کے نام نکل آیا اب اس نے کہا جناب میرا دل نہیں مان رہا مگر اب قرآن بھی آپ ہی کے نام نکل آئے آپ یہ فرما بھی رہے تو بسم اللہ اتر جائے اتر گئے دریا کے وسط میں اترے اللہ نے ایک مشلی کو حکم دیا اے مشلی جائے یونوس کو نگل لے مگر یاد رکھ میں نے ان کے جسم کو تیری غزہ نہیں بنایا بلکہ تیرے جسم کو ان کا قیدخانہ بنایا لے چل پڑی چل پڑی سمندر کے اندر چلی گی بعض مسئلیاں بہت غیر معمولیتی کوئی جہاز کو توڑ دیں جب رات آئی اور کتنی راتیں گزریں یہ مصطفی سرین کا اختلاف جب رات آئی انہوں نے تاریخیوں میں اللہ کو پکارا تین تاریخیاں پانی کی تاریخی رات کی تاریخی مشلی کے شکم کی تاریخ اے پاننے والے تیری ذات بے نیاز ہے قصور میرا ہے کہ میں تیری مرضی کے غیر کیوں نکل رہے بات کرتا رہے تھا یہاں پر ایک جملہ ہے اور بہت عجیب شہر امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ویسی پریشانی میں پڑ جائے جیسی پریشانی میں یونس پڑ گئے کہ ماہی کے شکر مشلی کے شکر میں کہیں نکل نہیں سکتی ماہی کے شکر مشلی کے شکر میں نکل نہیں سکتی اگر وہ ایسی پریشانی پڑ جائے جیسی جنابی یونس کی پریشانی تھی اور وہ اس آئے کریمہ کا ورد کرے تو جس طرح اللہ نے جنابی یونس کو اس پریشانی سے نکالا جو بندے مومن آئے کریمہ کا ورد کرے گا اسے بھی اللہ اسی طرح سے نکالے گا جیسے یونس کو نکال دی چنانچہ حکم خدا کے مطابق مشلی نے ان کو خشکی پر اگل دیا تمام فرماتے ہیں یہ وہ انسان ہے جو مچھلی کے شکم سے ایک جانور کے شکم سے دنیا میں آئے باہر آئے اب یہاں ایک جملہ ہے سورہ انبیاء میں جنابی یونس کے واقعہ سورہ انبیاء میں بھی ہے اور پورا سورہ یونس بھی انہی کے نام کا موجود ہے ایک جملہ ہے اس پر غور کرنے کے ضرور نکل گئے تسبیح خدا کی بنا پر مچھلی کے شکم سے باہر آگئے قرآن کیا کہتا ہے سورہ انبیاء فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ فِي بَتْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَسُونَ اگر جنابی یونس اللہ کی خاص تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے اگر جنابی یونس اللہ کی خاص تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے لَلَبِسَ فِي بَتْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَسُونَ مچھلی کے شکم میں اسی طریقے سے پڑے رہتے قیامت تک مچھلی کے شکم میں پڑے رہتے اسی طریقے سے پڑے رہتے کب تک قیامت تک اب غور کیجئے قرآن نشاندہی کر رہا کہ اللہ اگر چاہے تو مچھلی کے شکم میں یونس کو قیامت تک زندہ رکھے اگر یونس کو مچھلی کے شکم میں قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے تو سرکار قائم یا آل محمد امام زمانہ اگر اس نے پردے غیب میں زندہ رکھا ہے تو اس میں تاجب دی کیا بات ہے لَلَبِسَ فِي بَتْنِهِ اِلَى يَوْمٍ يُبْعَسُونَ مچھلی کے شکم میں اسی در پڑے کب تک الَا يَوْمٍ يُبْعَسُونَ قیامت کے دن قیامت کے دن تک زندہ رہنا ممکن ہے مچھلی کے شکم تو اگر مچھلی کے شکم میں زندہ رہنا ممکن ہے تو پردے غیب میں زندہ رہنا کیوں نہیں ممکن اور قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس پر آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ اتنی طویل زندگی ممکن ہے بلکہ جوانی بھی ممکن ہے جوانی بھی ممکن ہے تو وہ جب آئے گا سورہ قحف جس میں چند جوانوں کا تذکرہ ہے پانچ چھے ساتھ جو بھی تھے یہ لوگ ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے تھے جس میں بادشاہ انتہائی سخت تھا اور جو شخص بھی کسی دین پر چلے اس کو قتل کر دیتا یہ لوگ دیندار تھے اپنے دین کو بچانے کیلئے ہر سے نکل بڑھ گھر سے نکلے چلتے رہے بادشاہ کے جاسوسوں کو خبر ہو گئی انہوں نے ایک تلاش شروع ان لوگ نے جب محسوس کیا کہ اب ہم پکڑے جائیں تو دیکھا سامنے ایک پہاڑ ہے اس کے غار میں جائے قدرت نے غار کو بند کر آ دی یہ لوگ غار میں چلے گئے اور وہیں اللہ نے ان پر نیند کا غلبہ کر دی نیند کا غلبہ کیا تین سو نو سال نیند سوتے ہیں اللہ حافظ قرآن مجید کے الفاظ ہیں تین سو نو سال نیند کی حالت میں پھر بیدار ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنی شروع تھی تو ہم لوگ تو بہت سو گئے کہیں ہاں یا تو دن بھر سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں دن بھر سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں ہاں بھئی کافی سوئے ہیں چلو تم میں سے کوئی جائے ذرا بازار سے کھانا مانے لکھا ہے خیر وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہیں سورہ قحف میں موجود ہے جو بات اس میں قابل غور ہے تین سو نو سال سونے کے بعد اٹھے تھے یہ الفاظ قرآن کے ہیں تین سو نو سال سو کر یہ اٹھے تھے اور آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ بہت دن سو گئے ہاں کہا ہاں اٹین دن سو گئے یا دن کا کچھ حصہ سو گئے کہا کہ جاؤ یہ پیسے لو بازار سے کھوچھ کھانا لے کے آؤ لیکن بڑی توجہ سے جانا خیال کر کے جانا دیکھو پکڑے نہ جاؤ اب یہاں غور کیجئے گا قرآن کہتا ہے کہ تین سو نو برس کے بعد یہ اٹھے تھے اگر چہروں میں کوئی تغیر ہوا ہوتا اگر چہروں میں کوئی تغیر ہوا ہوتا تو کیا یہ ایک دوسرے سے نہ کہتے کبھی اتنی دیر سونے میں تم بڑے کیسے ہو گئے ضرور پہلے محمد و حالہ دن برس ہوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں تو یہ تی دین میں تم بڑے کیسے ہو گئے اس کا مطلب یہ کہ جیسے سوئے تھے ویسی رہے تین سو نو برس کے بعد بھی اللہ نے جب ان کو دوبارہ اٹھایا تو جیسے سوئے تھے ویسے اٹھے تو اگر اللہ اصحابِ قہف کو سیکڑوں سال کے بعد بھی جمان رکھ سکتا ہے کہ اگر اس نے قائمِ آلِ محمدِ امامِ زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرض جوش ہے جوان نکھا ہے تو اس میں تاجب کیا بات ہے اس میں تاجب کیا بات ہے زندہ رکھنا قیامت تک یہ سورہ یونس نے بتایا جوان رکھنا سورہ کہتا ہے پر نہ تغیر ہوتا تو یہ ساتھی کہتے نہیں کہ بھئی تم کیسے ابھی سوئے تھے تمہیں بھڑے کیسے ہو گئے کہ مطلب ہے کہ جیسے شاداب سوئے تھے ویسے ہی شاداب نظر آئے اب جن ہستیوں کے ساتھ تقدیرِ بشر بابستہ رہی ہے اگر ان کو اللہ نے زندہ اور جوان رکھا تو جس ذات کے ساتھ تقدیرِ بشر بابستہ ہے اسے اگر جمان اور شاداب رکھے تو تاجب کیا گنجائش عجیب بات ہے امتِ مسلمہ جب اس بات پر اعتراض کرتی ہے تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا اللہ نے عجیب انتظام کیا چار ہسیوں کو اس طریقے سے زندہ رکھا کہ عالمِ اسلام کا ہر شخص ان کی زندگی کو تسلیم کرتا ہے ان میں تین پیغمبر ہیں اور ایک غیرِ پیغمبر ایک غیرِ پیغمبر تین پیغمبر جنابِ عدریس جنابِ الیاس جنابِ عیسی اور ایک غیرِ پیغمبر حضرتِ خزر حضرتِ خزر کوئی روایت نہیں کہ وہ نبی ہیں زندہ ہیں امتِ مسلمہ یقین لگتی ہے ان چار حضرات کے زندہ رہنے پر جنابِ عدریس زندہ ہیں جنابِ الیاس زندہ ہیں جنابِ عیسی زندہ ہیں جنابِ خزر زندہ ہیں جنابِ عیسی دو ہزار برس سے زندہ ہیں جنابِ خزر چار ہزار برس سے زندہ ہیں جنابی علیہ ساڑھے چار ہزار برس زندہ جنابی عدریس سات ہزار برس زندہ اے دنیا والوں اگر حضرت عیسیٰ دو ہزار برس زندہ ہیں اور تم تعجب نہیں کرتے ہو حضرت خضر چار ہزار برس زندہ ہیں اور تعجب نہیں کرتے ہو جنابی علیہ ساڑھے چار ہزار برس زندہ ہیں اور تعجب نہیں کرتے ہو جنابی عدریس سات ہزار برس زندہ ہیں تعجب نہیں کرتے ہو تو اگر ہمارا امام بارہ سو برس سے زندہ ہے تو تعجب کیوں کرتے ہو جبکہ ان حسیوں کو جن کی زندگی پر پوری امت مسلمہ کو یقین ہے ان کے ساتھ تقدیرِ بشر وابستہ نہیں ہے کہیں نہیں لکھائے کہ جناب عیسیٰ آئیں گے تو دنیا میں نظامِ عدل قائم کریں گے کہیں نہیں لکھائے کہ جناب عیسیٰ خیزر آئیں گے مثلاً معاصلات کا نظام دنیا میں چلائیں گے کہیں نہیں لکھائے کہ جناب عیسیٰ علیاء ستشیب لائیں گے تو ممبلکت کا خزانہ سمالیں گے کہیں نہیں لکھائے کہ جناب عدلی ستشریب لائیں گے تو دنیا کو ایک نئے رخ پر چلائیں گے تو اگر ایسی حسیوں کو اللہ نے زندہ رکھا ہے جن کے ساتھ تقدیرِ بشر وابستہ نہیں ہے تو اگر ذات کو زندہ رکھا ہے جس کے ساتھ تقدیرِ بشر وابستہ ہے جو دنیا سے ظلم کو مچانے والا ہے عدل کے پرچم کو بلند کرنے والا ہے اور جس کے بارے میں سرکارِ ختمیِ مرتبت احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارشاد ہے کہ میرا آخری جانشین وہ ہوگا جو دنیا سے ظلم و جور کو مٹائے گا عدل کے پرچم کو بلند کریں ایک بات اور ظاہر ہے کہ آج چھٹی کے شب نہیں ہے میں نے کل زیادہ وقت لے لیا تھا تو آج چھٹی کے شب نہیں ہی تو اتنا حساب رکھوں گا ایک بات دور پھلے محمد والا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دین کے مسائل میں ایک مسئلہ صدیوں سے ذہنِ بشر میں الجھن کا باعث رہا ہے اور وہ اہم ترین ستون ہے دین کا اور وہ انسانوں کا دوبارہ اٹھایا جانا دوبارہ اٹھایا جانا اسی میں وہ بات آئی گی جو میں نے کل وعدہ کی ہے دور پھلے محمد والا نا مہرم کوئی نہیں تو انشاءاللہ نا مہرم کوئی نہیں ہے سب مہرم ہیں درود پھلے محمد والا خطرہ نہیں ہے نا ایک بار اور دور پھلے محمد والا بھائی دیکھیں آپ لوگ یہاں جو گاڑی چلاتے ہیں اس میں عام طور پر گیر نہیں بدلنا ہوتا ہے ہم لوگ کے یہاں جو گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں گیر بدلنا پڑتا ہے اور کبھی گیر زور سے لگ جائے تو گاڑی میں آواز آنے لگتی ہیں ایسی ہے نا درود پھلے جو محمد والا اللہ عمد صلی اللہ محمد صلی اللہ تو دین کے موضوعات میں دوبارہ دندہ کیا جانا ذہن بشر میں ہمیشہ سے پریشانی کا باعث آئی ہے سورہ یاسیر میں بھی تذکرہ ہے ایک شخص اپنی پیدائش کو بھول کر اللہ سے جھگڑا کرے کہلنے کہ یہ ہڈیاں زمین میں انسان دفن ہو جائے گا ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی ہڈیاں دوبارہ کون زندہ کرے گا اپنے حساب سے بہت مشکل بات نہیں کہا تھا یہ ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا قرآن نے کیا سمپل جواب دیا قل یوہیہ اللذی انشہ اول مر اے پیغمبر کہہ دیجئے دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا پہلی مرتبہ زندہ کیا ابتداء میں تم کیا تھے ذرے سے زیادہ تھے آپ جانتے ہیں آج کی دنیا میں اگر ایک قطرے کے لاکھوں ذرے بنایا جائیں تو وہ چھوٹا سا ذرہ انسان کی ابتداء ہوتا ہے اللہ نے اس انتہائی چھوٹے سا ذرے کو شکم مادر میں چند ماہ رکھ کر ایک کامل انسان بنا دیا تو اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ اگر یہی انسان دوبارہ زرے میں تبدیل ہو جائے تو جس نے شکم مادر میں پروان چڑھا کر کامل انسان بنایا دوبارہ شکم زمین میں پروان چڑھا کر کامل انسان بنا دیا نہ پہلی تخلیق مشکل تھی نہیں دوسری تخلیق مشکل لیکن بہرحال یہ ذہن میں ہمیشہ اس سوال نہ آئے اور بعض انبیاء نے بھی سوال کیا ایک جنابِ ابراہیم علیہ السلام اور ایک جنابِ عزیر علیہ السلام جنابِ ابراہیم نے کہا قدر پالنے والے ارینی کیفا تہی الموتا پالنے والے مجھے دکھا تم مردوں کو زندہ کیسے کریں سوال اللہ قالا وَلَمْ تُمِن کیا ایمان نہیں ہے قالا بھلا کہا یقینا نہیں مانے ولیکن لیتماین نقل لیکن میں ذرا اتمنان قلب چاہتا ہوں دیکھ کر جو قیفیت ہوتی وہ اور ہے علم و یقین سے جو قیفیت ہے وہ اور ہمیشہ ہر شخص کو یقین ہے کہ خانِ کعبہ مکہ میں ایک گھر ہے جو اللہ کا گھر ہے لیکن اس کے یقین کی قیفیت اور ہوتی ہے جا کر دیکھیں تو اور ہوتی ہے جا کر دیکھیں تو اور ہوتی ہے تکا پالنے والے یقین تو ہے لیکن ذرا اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا کہا اچھا چار پرنگ دے لو فَخُزْ اَرْبْ عَطَمْ مِنَرْ تَيْرْ یہ سب سورِ بَقْرَة فَخُزْ اَرْبْ عَطَمْ مِنَرْ تَيْرْ چار پرنگ دے لو مختلف مَنَا فَاخْتَا کبوتر کوئی اور چار پرنگ دے لو ان چاروں پرندوں کو زبا کرو زبا کرنے کے بعد ان کی چونچ اپنے پاس رکھو پر الگ کر دو باقی جو ہڈیاں اور گوشت ہیں ایک خاون دستے میں سب کو کٹو تاکہ سب مکس ہو جائیں ہر جانور کا ذرہ ہر جانور کا گوشت ہر جانور کے ہڈی دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں جب کوٹ چکے سمجعل علا کل جبل منہن جزع یہ جتنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا اس میں سے تھوڑا تھوڑا سب جگرت ہو کیا منظر ہے یہ جو قیمہ تیار ہوا ہے جس میں ہنٹی بھی ہے گوشت بھی ہے تھوڑا تھوڑا سب جگرت رکھ دیا اب ان کو پکارو اب ان کو پکارو جناب ابراہیم نے کبوتر کی چونچ اٹھائی اور کہا کبوتر تُو آجا تو اس کے جسم کے ذرات جہاں جہاں تھے وہاں سے اڑ کر آئے اس چونچ کے ساتھ جڑے گوش بھی جڑا ہڈیا بھی جڑی پر بھی جڑا دوبارہ یہ پرواز کر گیا پھر دوسرے پرندے کوئی چونچ اٹھائی اس کو بھی پکارا تو اس کے جسم کے ذرات جہاں جہاں تھے وہاں سے اڑ کر آئے اور جسم کے ساتھ پیوست ہو گئے ماضی کی طرح پھر ایک پرندہ پھر اڑ گیا اس طرح جس پرندے کو پکار رہے تھے اسی کے ذرات اڑ کر آ رہے تھے اور پرندہ دوبارہ زندہ ہو رہا تھا تو جس اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے یہ بتا دیا کہ جس پرندے کو پکارا اسی کے ذرات آئے حکم خدا سے قیامت کے موقع پر فرشتے جب آواز دیں گے تو جس انسان کو پکاریں گے اسی کے ذرات آئیں گے جسم دوبارہ تیار ہو جائے گے دوسرے پیغمبر جنابِ اوزائر ہیں یہاں پر بھی ایک مولا سے ایک سوال کیا گیا ہے اور وہ بھی سوال دلچسپ ہے کس نے پوچھا یا علی وہ دو آدمی کون ہیں جو ایک دن پیدا ہوئے جڑوا بھائی ایک دن پیدا ہوئے ایک دن مرے جڑوا بھائی ایک دن پیدا ہوئے ایک ہی دن مرے مگر موت کے بق ایک کی عمر پچاس سال تھی دوسرے کی ایک سو پچاس فرمایا وہ جنابِ اوزائر ان کے بھائی عزیز تھے ان کے بھائی عزیز تھے پیدا ہے ایک ساتھ ہوئے انتقال بھی ایک دن ہوئے مگر اوزائر کی زندگی میں سے سو سال مائنس ہوگئے مائنس کو ایسے ہوگئے سورہ مبارکہ بقرہ یہ بھی چاہید آیت کا نمبر دو سو پچپن چپپن پورا یاد نہیں ہے بھارا دو سو کے بعد تیسرا پارا قرآن کے الفاظ وَإِذْ مَرَّتْ عَلَى قَرِيَةٍ وَإِخَاوِيَةٍ عَلَى عُرُوشًا جب جنابِ اوزائر ایک بستی سے گزرے جو مکمل طور پر ڈھے چکی تھے اور بلکل ویران ہو چکی انہوں نے منظر دیکھا کہا اَنَّا يُحِي حَاذِهِ اللَّهُ بَعْتَ مُوتِهِ یہ جو بستی اتنی تباہ ہو چکی ہے اللہ اس کو دوبارہ کب زندہ کرے اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اللہ نے انہی کو موت دے تمہیں دیکھاتے ہیں کہ کیسے انہی زندہ کرے ان کو موت دے دی ثم مَا بَعْسَو پھر ان کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا موت دی پھر زندہ کیا قَالَ کَمْ لَبِسْتَ اے عزیر تم کتنے دنوں یہاں پر پڑے رہے قَالَ لَبِسْتَ يَوْمًا او بَعْزَ يَوْمًا انہوں نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ قَالَ بَلْ لَبِسْتَ مَعْتَ آمِن تم یہاں سو سال مرے ہوئے پڑے رہے ہو سو سال مرے پڑے رہے ہو اس سے ایک نشان نہیں اور ہوتی ایک نشان دی اور ہوتی کہ قیامت میں جب انسان اٹھے گا تو صحیح نہیں اندازہ ہوگا کہ میں سیکروں سال خبر میں رہا ہوں مدد کے لے گئے ابھی تو سوئے تھے اس لئے سورہ یاسین میں ہے کہ جب انسانوں کو قبر سوٹھائے جائے گا تو کہیں گے من بَعْسَنَا مِن مَرْقَدْنَا حَذَا ارے ابھی تو ہم اپنے خوابگاہ میں سو رہے تھے یہ اس نے کس نے اٹھا دیا تو جناب عزیر سو سال سوتے رہے سو سال سوتے رہے نہیں ان کی حالت موت کی حالت لیکن محسوس کیا ہوا ایک دن یا اس سے کچھ کم اب غور کیجئے قدرت کی جلالت پر اور اس کے انتظام قدرت اے عزیر فَنظُرْ اِلَىٰ تَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّا دیکھو جو کھانا پانی تم ساتھ لائے تھے اس میں بدبو بھی نہیں پیدا سو سال میں اس کھانے پانے میں بدبو بھی نہیں پیدا وَنظُرْ اِلَىٰ حَمَارِكَا اور اس گدھے کو دیکھو جس پر تم سوار ہو کر آئے تھے جناب عزیر گدھے پر سوار ہو کر آئے تھے وَنظُرْ اِلَىٰ حَمَارِكَا ذرا اس گدھے کو دیکھو جس پر سوار ہو کر آئے تھے اس کی ہڈیاں ختم ہو چکی ہیں گوشت ختم ہو چکا ہے کھال ختم ہو چکی ہے ذرات زمین پر بکھ رہے ہو اب ہم تمہارے سامنے اس کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں قدرت خدا سے اس گدھے میں جان پڑی ذرات اکھٹا ہوئے گوشت پیدا ہوا ہڈیاں پہنجتا ہوئی کھال چڑی جیسا گدھا جس پر سوار ہو کر آئے تھے وہ دوبارہ پھر تیار ہو گیا جب جناب عزیر نے یہ منظر دیکھا تو کہا پالنے والے میں یقین رکھتا ہوں کہ تُو ہر شئے پر قدرت کاملہ رکھتا ہے آئے سنبیر اللہ وآلہ 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 اب غور کیجئے گا جناب عزیر جس سواری پر بیٹھ کر یہاں آئے تھے وہ گندھا گدھا تھا اللہ نے جب موت دی جناب عزیر کو تو گدھے کو بھی موت دی دونوں ایک ہی جگہ سوتے رہے سو سال جناب عزیر بھی سوتے رہے سو سال وہ گدھا بھی سوتا رہا نبی کے پہلوں میں گدھا سو رہا ہے سو سrendح السلام جہاں نبی سو رہا ہے وہیں گدھا سو رہا ہے ایک دن نہیں ایک ہفتہ نہیں ایک سال نہیں سو سال گویا سیکڑوں سال اگر نبی کے پہلو میں کوئی گدھا سوتا رہے تو جب اللہ اٹھائے گا تو جو نبی تھا وہ نبی رہے گا جو گدھا تھا وہ گدھا رہے گا اسی لئے نہ ہم غار اسی لئے نہ ہم غار میں رونے والوں پر فخر کرتے ہیں نہ برابر میں سونے والوں پر فخر کرتے ہیں بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں جو شبہ حجرت بستر رسول پر تقدیر عالم کو جگہ رہا تھا اردو کا محاورہ تو یہ ہے کہ جو سویا وہ کھویا جو جاگا وہ پایا مگر شبہ حجرت تو یہ کہہ رہی تھی جو پہلو رسول میں جاگ رہا تھا اس کی تقدیر سو رہی تھی جو بستر رسول پر سو رہا تھا تقدیر عالم کو جگہ رہا تھا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان سے وابستہ خراتی ہے ان سے وابستہ خراتی ہے دین بھی نیک ہے آخرت بھی نیک ہے من يحضر بالقبر غیر علی کون ہوگا میرے مولا کے علاوہ کون ہوگا میرے مولا مالی کے دو جہان ہیں مولا کائنات حلال مشکلات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولا محمد محمد کائنات میں وہ بلند ترین منزل عطا کی ہیں ایک حدیث سنا دو وقت کے گنجائش بڑی کم ہے مگر دل چاہ رہا ہے یہ حدیث آب تک پہنچا سرکار دو عالم فرماتے ہیں اے علی تمہارے بعض فضائل ایسے ہیں اے علی تمہارے بعض فضائل ایسے ہیں لا يتحملہ الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحان اللہ قلبہ للعیمان علی تمہارے بعض فضائل ایسے ہیں جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا مقابلی کی کیا گنجائش کوئی برداشت نہیں کر سکتا صرف تین سنفیں ہیں جو برداشت کر سکتی نبی مرسل اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر برداشت کرے گا اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر برداشت کرے گا او ملک مقرب یا وہ فرشتہ برداشت کرے گا جو مقرب بارکا ہے الہی ہوگا او مؤمنون امتحان اللہ قلبہ للعیمان یا وہ مومن برداشت کر لے گا جس کے دل کا اللہ نے ایمان کے لیے امتحان لے لیا ہوگا اللہ کا بھیجا ہمارے ایک بزرگ ہیں نجف کے ان کے پاس اہل سنت کے علماء کے ایک وفد آئے اس سے بہت ساری باتیں گئے اور بہت متاثر ہوئے آخر میں کہنے لے گا جناب یہ جو آپ لوگ کیا لوگ ہر بات میں یا علی کہتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں آپ کس کے بارے میں کیا رہے ہیں آپ کس کے بارے میں کیا رہے ہیں کہ لے یہ تو آئین ایمان ہے آئین ایمان اب وہ لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ آئین ایمان اتنا جرید و قدر عالم دین ہے یہ اس کا خیال تھا کہ یہ صرف ملنگو کی بات ہے درود پڑھ لے محمد و آلہ فرما یہ تو آئین ایمان ہے اچھا آئین ایمان ہے دلیل کیا خوبصورت دلیل فرماتے ہیں کہ آپ نے حدیثِ قدسی پڑھی ہے کہ لے جی حدیثِ قدسی پڑھی ہے کہا اس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے ابدی اتعنی اجعلو کا مسل میرے بندے تم میری کمال اعتاعت کو پہنچ جا میں تجھے اپنی مثال بنا دوں کیسی مثال انا حیل لا امود اجعلو کا حیین لا تموت میں وہ زندہ ہوں جس کے لئے موت نہیں ہے میں تجھے وہ زندگی دوں گا جس کے بعد موت نہیں ہوگا انا مہمہ اشاو یکون اجعلو کا مہمہ تشاو یکون میں جس چیز کے لئے چاہتا ہوں کہ ہو جائے وہ ہو جاتی ہے تجھے وہ اختیار دوں گا کہ تس چیز کو تُو چاہے گا وہ ہو جائے گی آنگے چل گئے فرماتے ہیں میرے بندے تُو کمال اعتاعت کو پہنچے گا تو تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہو جائے گا تیری زبان میری زبان ہو جائے گی میرے مولانا فرماتے ہیں ان علماء سے یہ بتائیے اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا کہنے نہیں ہرگز نہیں کرے گا پوچھا یہ فرمائیے کیا علی نے اللہ کی اعتاعت میں کوئی کمی کی کہا کبھی نہیں کی کہا پھر تو بات واضح ہے علی کمال اعتاعت کی منزل پر ہیں اور اللہ کہتا ہے کہ تم کمال اعتاعت کی منزل پر ہوگے تو تمہارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوگا تمہاری زبان اللہ کے زبان ہوگی تم وہ زندگی پاؤگے جس کے بعد موت نہیں ہوگی جس چیز کو چاہوگے وہ ہو جائے گی تو جب ہم یا علی کہتے ہیں تو اسے پکاتے ہیں جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے اور جس کے خاندان کے قربانیوں کے پناہ پر دینِ خدا سلطہ ہے مہمہ تشاہ و یکون جس چیز کو تم چاہوگے وہ ہو جائے گی جیسے میں چاہتا ہوں اور ہو جائے گی یہ خاندان ہے علی اور اولادِ علی کا جس کے قربانیوں کی بنا پر دین سلطہ ہے اس میں مردوں کا بھی اسی طریقے سے حصہ ہے جس طرح عورتوں کا حصہ ہے کربلا کی داستان دو حصوں پر منقسم ہے ایک حصے کی قیادت امام کر رہے تھے دوسری کی قیادت شہزادی زیرہ پر شاعر نے سچ کہا ہے حدیثِ عشق دو مابس کربلا و دمشق یکی حسین دقم کر دو دیگری زیرہ عشق و محبتِ الہی کی داستان دو حصوں پر منقسم ہے ایک حصہ مدینہ سے شروع ہوا کربلا پر تمام دوسرا حصہ کربلا سے شروع ہوا کوف و شام پر تمام پہلے حصے کی قیادت حسین کر رہے تھے دوسرے کے حصے کی قیادت زینب کر رہے تھے مگر عزیزانِ محترم بات کہنے میں آتی ہے کہ مدینہ سے کربلا تک جتنے مسائب ہیں ان میں زینب حسین کے ساتھ شریک ہیں مدینہ چھوٹا حسین سے بھی چھوٹا زینب سے بھی چھوٹا راستے کی مصیبتیں امام نے برداشت کی شہزادی نے بھی برداشت کی کربلا کے میدان میں میرا امام پیاسا تھا تو شہزادی بھی پیاسی تھی آشور کے دن میرے امام نے اپنے دولال اکبر و اصغر کو غربان کیا تو شہزادی نے بھی اپنے دولال اونو محمد کو غربان کیا مگر اثر آشور کے بعد جن مسائب کا آغاز ہوا ان میں زینب اکیلی ہے اب نہ قاسمیں نہ علی اکبریں نہ عباسیں اب قافلے کی قیادت بھی ہے بیمار بھتیجے کی حفاظت بھی ہے بچوں کی نگرانی بھی ہے بھائی کے پیغام کو شام کی منزلوں تک پہچانا بھی ہے اللہ اکبر کیسا عالم ہوگا جب ان بیبیوں کے بازوں میں رسی بندی ہوئی ہے آگے آگے شہدہ کے سر چلے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے محمد کی نواسیوں کا قافلہ چلنا کبھی کوفے کا دربار ہے کبھی شام کا بازار ہے آپ جانتے ہیں جب بھی چوتھے امام سے پوچھا گیا اے مولا سب سے زیادہ مسئیبت کہاں پڑھئے رو کر فرماتے تھے آشام 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 مولا سب سے زیادہ مسئیبت شام میں پڑھی راوی نے عرض کی مولا شام میں کون سی ایسی مسئیبت ہے جس کا آپ اتنا ذگر فرماتے ہیں فرمایا اس سے بڑی مسئیبت کیا ہوگی محمد کی نواسیاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنہ و چادر لے جائی گئی حاکم کا دربار بڑا ہوا تھا سفرہ جمع تھے وزرہ جمع تھے امائدین جمع تھے تماشائیوں کا مجمع تھا اس میں علی کی بیٹیوں کو بے مقنہ و چادر جانا پڑا تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب جناب زینب کو حکم ملا کہ دربار یزید میں جاؤں تو جناب شہزادی نے ساری عورتوں کو جمع کیا آؤ عورتوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا تاکہ اس نجس دربار میں ہمیں نہ جانا پڑے اب ساری بی بیاں جناب زینب کے اردگر جمع ہو گئی جناب زینب نے دست دعا بلند کیے اب دعا کرنا چاہتی تھی ساری بی بیوں کو یقین تھا کہ شہزادی دعا کریں گی ہمارے مسائب کا خاتمہ ہو جائے گا مگر ابھی زینب نے ہاتھوں کو اٹھایا تھا دعا شروع نہیں کی تھی بھائی کے سر پر نگاہ پڑ گئی بھائی کے سر پر نگاہ پڑ گئی دیکھا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے آنسو جاری ہے پوچھا ہوگا اے بھائیہ اس وقت کس کی شہادت یاد آ گئی کٹے ہوئے سر سے آواز آئی اے زینب اے زینب دین کی بقا کے لیے دربار میں چلی جاؤ دربار میں چلی جاؤ شہزادی دربار میں گئی مگر عالم کیا تھا سروں پر چادرے تو نہیں تھی ہاں راستے کا غبار پڑا ہوا تھا جو ان کی مظلومیت کو آشکار کر رہا تھا تاریخوں میں ملتا ہے جب یہ بی بیاں دربار یزید میں داخل ہوئیں تو یزید نے شمر سے پوچھا اے شمر تو کن کنیزوں کو لے گر آ گیا کن کنیزوں کو لے گر آ گیا اس نے کہا انہیں کنیزیں نہ کہنا ان میں محمد کی نواسیاں ہیں علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں اب اس کے بعد اس ملون نے ایک ایک بی بی کا تعرف کرانا شروع کیا یہ زینب ہیں یہ امم کلسوم ہیں یہ لیلہ ہیں یہ رباب ہیں یہ فضہ ہیں ایک ایک بی بی کا تعرف کرا رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ سیدانیوں کے دلوں پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی کیا قیامت گزر رہی ہوگی یزید نے شمر سے کہا اے شمر میں نے سنا ہے علی کی بڑی بیٹی علی کے لہجے میں گفتگو کرتی ہے تو ذرا ساری عورتوں کو جدا کر دے تاکہ میں زینب کو براہ راز مخاطب کر سکو اللہ اکبر چونکہ ہر طرف سے بی بیوں نے شہزادی کو اپنے حسار میں لے رکھا تھا کہ کوئی نامحرم قریب نہ آنے پاہے شمر ملون آگے بڑھا ایک ایک بی بی کے سر پر تازیانے سے زرب لگا رہا تھا زینب سے جدا کر رہا تھا اس نے ہر بی بی کو جدا کر دیا مگر جناب فضہ جناب فضہ جنہوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا تھا جب پیغمبر سیدہ کے دروازے پر آتے تھے سلام کرتے تھے آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے جناب فضہ نے جناب زینب کا دامن سے لپٹ گئی اب شمر ملون آگے بڑھا چاہتا ہے فضہ کے سر پر زرب لگائے زینب سے جدا کر دے مگر جناب فضہ نے اس وقت دربار پر نگاہ کی سات سو حبشی جوان نظر آئے جناب فضہ نے قوم حبش کے جوانوں کو مخاطب کیا اے قوم حبش کے جوانوں ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا تم دیکھ رہے ہو یہ ہم پر ہاتھ اٹھا رہا ہے اور برداشت کر رہے ہو راوی کہتا ہے حبشی دستہ بگڑ گیا اس نے یزید کو مخاطب کیا اے یزید شمر کو روک لے اگر فضہ پر ہاتھ اٹھایا ہم برداشت نہ کر سکیں گے تلواریں نکل جائیں گی خون کی ندی بہنے لگے گی یزید نے شمر کو منا کر دیا اے شمر فضہ پر ہاتھ نہ اٹھانا عجب نہیں شہزادی زینب نے مدینہ کا رخ کیا ہوگا اے نانا اے نانا فضہ کی حفاظت کے لیے پورا دربار مگر ہائے سکینہ زالموں کے تماجے کھا دی رہی اے امہ آپ کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھایا گیا مگر آپ کی بیٹیوں کو دربار ملے جایا گیا اے امہ کسی نے خیال نہ کیا کسی نے خیال نہ کیا یہ لبی علی کے لیے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ أَيَّا مُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ خداوندہ ہماری اس مجلسِ عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کے گناہانِ صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرمائے اے میرے مالک روحِ زمین پر امن و امان قائم فرمائے قائمِ آلِ محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے حاضرین کو فردن فردن ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرمائے اے میرے مالک ہمارے تمام عزا خانوں کی حفاظت فرمائے اس عزا خانے کی بھی جو حضرات خدمات انجام دے رہے ہیں ہمارے شباہد بھائی ہمارے محترم قمر باس بھائی ہمارے علی عباس آبدی صاحب ہمارے ادارے کے صدر جناب محمد صاحب اور وہ تمام حضرات جو اس سفر میں شریک ہیں اور اس ادارے کی خدمات انجام دے رہے ہیں میرے مالک سب کو اپنی بہتین نعمتوں سے سر پراز فرمائے میرے مالک تمام حاضرین جن کی رونق سے اس عزا خانے کی ہمیشہ رونق آباد رہنے اے میرے مالک ان سب کی توفیقات میں ظافہ فرمائے ہمارے بزرگوں کو صحیحت و حافظ کے ساتھ طویب زندگی عطا فرمائے ہمارے جوانوں کے جذبے میں استقامت عطا فرمائے نوہ اماتم کی صداوں کو بلند فرمائے شہزادی یہ کون ہے ان کو ہم سے دازی فرمائے شہزادی کے اولاد کا غم مناتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے اے میرے مالک ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سرکار سید و شہدہ کی زیارت نصیب فرمائے روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرمائے آخر میں سور مبارک فاتحہ کی ایک بار پھر آپ سے التماس ہے والدین اور بہن دولت حسین اور شباہت حسین بشارت حسین کشوری فاطمہ اور رضیہ بانوں کے لیے الفاتحہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین ما تمہیں حسین 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 حسینح حسین 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 ہے تیری وفاں کی عجب خاضی کہانی ہے تیری وفاں کی عجب خاضی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی تو فاطمہ زہرہ کی دعاوں کا سلاح ہے عباس تیرا نام ہی زینب کی ردہ ہے اب تک تیرا ممنون ہے اسلام کا بانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی زہرہ کی لہد کان پی ہے دینے نجف چھوڑا رو رو کے یہ شہ بولے میری قمر کو بھی توڑا جب خون میں تردے کی غازی کی پیشانی ہے ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی رونے کے لیے مولا کیا بات یہ کم ہے ہے کتنا تجھے معصوموں کی ہے پیاس کا غم ہے دریا پہ کیا قبضہ پیا پہ بھی نہ پانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی اب کونے بچائے گا میری سر کی ردہ حاضی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ام لیلا سنبھال زینب کو ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میلا شای اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میلا شای اکبر ام لیلا سنبھال سنبھال زینب کو بولے ہوں حسین یہ رو کر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میلا شای اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو ام لیلا سنبھال زینب کو زینب کو لا رہا ہوں میلا شای اکبر میلا سنبھال زینب کو بولے ہوں گے حسین یہ رو کر لائے 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 سمجھ جینب کو لا رہا ہوں لائے لائے شہر اکبر لائے 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 سمجھ جینب کو نوجہ والاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر لائے 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 ل کے نام علی میں نے برچی ابھی نکالی ہے امتحادے چکی میری غربت اب تیری بے بسی کی باری ہے تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر اوہ نہ رہا ہوں میلہ شاہ اکبر اوہ نہ رہا ہوں میلہ شاہ اکبر اوہ میلہ شاہ اکبر دو نگینے تھے اس کی گودی میں دونوں اکبر پہ کر دیئے صدقہ سبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتا اسے نہیں دیکھا ہے مگر اب یہ لاشا اکبر اوہ نہ رہا ہوں میلہ شاہ اکبر اوہ نہ رہا ہوں میلہ شاہ اکبر روک رکھا ہے اپنے عشقوں کو سب سے چھپ چھپ کے یہاں بھرتی ہے میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتہ پہ جو گزرتی ہے رکھ کے اپنے کلیجے پر پتھر ام لیلہ سنبھال زینب کو لا رہا ہوں ام لیلہ سنبھال زینب کو لا رہا ہوں ہے لاشا اکبر ام لیلہ سنبھال زینب کو ایسے لاش جوان اٹھائے ہوں ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے ام زہرہ مٹاتی آتی ہیں اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر ام لیلہ سنبھال زینب کو لا رہا ہوں ام لیلہ سنبھال شاہ اکبر ام لیلہ سنبھال زینب کو لا رہا ہوں مقام سید عالم بلند ہو کے رہا 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 جسے دبایا تھا وہ گاؤں بلند ہو کے رہا سید عالم بلند ہو کے رہا کہ شور گریوں ماتم بلند ہو کے رہا خدا کے دین کا پرچم بلند ہو کے رہا خدا کے دین کا پرچم بلند ہو کے رہا سوال بیعت فاسق کو دیکھ بھار لیا نہ بھائی تھا تو بہن نے علم سمال لیا مقام سید عالم بلند ہو کے رہا مقام سید عالم بلند ہو کے رہا اُلٹ چکی ہے سفے سامنے عبائے کون ستم گروں میں ہے حل چل قدم جمائے کون سوال بیعت فاسق زباں پلائے کون سوال بیعت فاسق زباں پلائے کون سوال بیعت فاسق زباں پلائے کون جفا و ظلم کا لوحہ بگھلنے والا ہے نیار شام سے سورج نکلنے والا ہے مقام سید عالم بلند ہو کے رہا مقام سید عالم بلند ہو کے رہا بہن حسین کا انکار بن کے اُٹھی ہے جلال حیدر خرار بن کے اُٹھی ہے جو دب سکے نہ وہ جھنکار بن کے اُٹھی ہے اور علی کی بیٹی علمدار بل کے اُٹھی ہے نہ دے گی ظلم کو پڑھنے کا راستہ زینب قدم قدم پہ بنا دے گی کربلا زینب مقام سید عالم بلند ہو کے رہا مقام سید عالم بلند ہو کے رہا اکیلی تھی مگر ایک کائنات لے کے چلی پایاں میں روزہ و حج و زکاة لے کے چلی پایاں میں روزہ و حج و زکاة لے کے چلی غمِ حسین کا سرمایہ ساتھ لے کے چلی اور عجل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی اکیل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی رے خدا کے دین کے جادِ عصیر ہو نہ سکے گلا بنا تھا جادِ عصیر ہو نہ سکے مقام سید عالم بلند ہو کے رہا رے چلی جو قید سے چھٹ کر بطول کی دکھتر رے پکار تھی تھی کہ بھائیاں اکیلی ہے خاہر کہا ہون محمد اُٹھو علی اکبر بٹھائے کون مجھے ہائے اب اماری پر بہن تو کہنی ہے پر یاد اپنے بھائی سے کوئی پتان نے آباس کو ترائی سے سید عالم بلند ہو کے رہا مقام سید عالم بلند ہو کے رہا بھائی شکریہ بہن 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 موسیقی